جائے بھولے شنکر جی کی سبی کو سادھا پرنام میں پنجاب سے آپ کا لکھوندہ سنگھ دوستو کوئی ویدیش دھرتی پر کیوں جاتا ہے بڑی ہی مجبورییں ہوتی ہیں اس کو بہتی امیدیں ہوتی ہیں پر وہاں جا کے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جو کی اس کی امیدہ پر پانی پھیر دے اور جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا آج میں آپ کو پنجاب راج کے دو لوگوں کی ایسی گھٹنا سنانے جا رہا ہوں جو کی کسی کے ساتھ نہ ہو دوستو پنجاب کے الگ الگ شہروں سے دو لوگ دوبائی کی ایک کمپنی میں کام کیا کرتے تھے ایک سردار بھائی تھا اور ایک راجپوت بھائی تھا ان دونوں میں دوستی بہتا تھا ایک ساتھ انہوں نے کھانا ایک ساتھ انہوں نے کام پہ جانا تو مطروں کئی بار کیا ہوتا تھا جو ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی تھی نہ کبھی کبھی ہوتا تھا وہ الگ ہو جاتے تھے اب مطروں وہاں کسی دوسرے کنٹری کہہ سکتے ہو آپ نام لینا اچھا ہوں لگے گا وہاں کے جو پتھان تھے وہ ان کی دوستی سے جلا کرتے تھے اب یہ جہاں مرچی چلے جاؤ نا ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کی ایک دوسرے کے بیار کے پرتینا بہت زیادہ نیگ دیتے تھے ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ جو سردار بھائی کی جو ڈیوٹی تھی وہ راجبوت بھائی سے کسی ٹائم الگتی وہ اکیلا ہی وہاں پہ کام کر رہا تھا تو جو پتھان بندہ تھا اس نے سردار بھائی سے پنگا ڈالیا اب جو وہاں ہور بھی پتھان تھے انہوں نے ایک ساتھ مل کے سردار بھائی کو مارنا شروع کر دیا اب جو وہاں ایک بندہ کام کر رہا ہے دوڑ کے جاتا ہے اور جو کوارٹر ان کو ملے ہوتے ہیں وہاں جا کے راجبوت بھائی کو مطروں وہاں جا کے راجبوت بھائی کو بتاتا ہے یہ سنتے ہی وہ دوڑتا ہوا آتا ہے سیدھا چلے آتا اندر اور جو پتھان بہت کر رہے تھے ان کو اچھے سے دھوتا ہے پھر بعد میں سردار راجبوت بھائی ایک ہو کے ایکتا کے ساتھ ان کو ٹھوکتے ہیں اور جی مطروں سارا جو الجام ہوتا ہے نا راجبوت بھائی اپنے پہ لیتا ہے جس قارن وہ آج بھی یہ جو عرب کنٹریز ہے یہاں جانے کے لیے وہ بہن ہے تو مطروں یہ ہوتی ہے دوستی یہ ہوتا ہے پیار ایک دوسرے کے پرتی دوستی والا پیار تو مطروں مجھے ایک بات بتائیں آج بھی اتنے سچے شردہ بان دوست ملتے ہیں بات سردار اور راجبوت کی نہیں ہے بات ہے دل ملے گی تو بھائی ایسے بھی جگرے والے تگڑے والے راجبوت ہوتے ہیں جو اپنا کیریئر سپوائل کر کے دوستی اور راجبوتانا جندہ رکھتے ہیں جایشن مائکہ